ابھی میرا درد رکھ نہیں رہا تھا اور میں کہہ کہہ کہ تھکی تھی کہ مجھے مجھے نہیں اندرسٹینڈ کر پا رہے ہیں ڈاکٹر کہ مجھے پرابلم کی ہے ملی رحیم کیا نام آپ کا؟ روبینا نمار ملی رحیم جی ہے آپ کو کیا ایشو تھا؟ ڈاکٹر میرا تین چار سال ہو گئے ہیں میرا ہلکا سا پاؤں ٹویسٹ ہوا تھا اور اس کے بعد پھر اس میں پین بڑھتا گیا اور پھر اس کا پارشل نی ریپلیسمنٹ کرنا پڑا رائٹ سائٹ کا پھر اس کے بعد لیفٹ میں بھی درد شروع ہو گیا اس میں میں نے بہت سارے کراچی میں بہت سارے ڈاکٹرز کو دکھایا میری اورتھوسکوپ ہی ہوئی سٹیم سلز ہوا پی آر پی ہوا اور آر تھوسکوپ ہی ہوئی پھر لاسٹ کیا کیا پھر میرا بہت پین تھا تو انہوں نے مجھے جیل ڈال دی اور جیل میں انفیکشن ہو گیا اس میں انہوں نے سرجری کرنی پڑی وہ بھی سرجری ہوئی درد رکھنی رہا تھا اور میں کہہ کہہ کہ تھک ہی تھی کہ مجھے نہیں انڈسٹینڈ کر پا رہے ڈاکٹر کہ مجھے پرابلم کیا تو میں نے بہت اچھے ڈاکٹر سے کافی علاج کروایا اور پھر میں لاہور آئی اور لاہور میں مجھ سے کس نے ذکر کیا کہ ڈاکٹر آمید صحیح کے بارے میں کہ آپ ان کو دکھا دیں میں ان کے پاس آئی اور میں نے بتایا کہ مجھے یہ پرابلم ہے اور ایکسرے لینے کے بعد انہوں نے میری فیزیو تھیراپی شروع کروائی اور میرا ٹریٹمنٹ ایک مہینہ لگ کے میں نے تیر بھی کرائی اور ماشاء اللہ ماشاء اللہ میں سٹیپس بھی کامفٹیبل ہو کے نہیں چل پا رہی تھی اور مجھے ایسا رہا تھا کہ میری ٹام میں سویلنگ جو ہے وہ نیچے کی طرف کوئی چیز مجھے ہیوی نیس ہوتی تھی جو مجھے چلنے نہیں دے پا رہی تھی اور درد بہت سویر درد تھا اچھا میں آپ کی ایک بات کر رہا ہوں آپ اس ٹریٹمنٹ کے دوران آپ ہیل سٹیشن پہ بھی گئی تھی سنو فال پہ ہے بلکل ابھی نئے سال پہ بچوں نے پلان کیا ہیپنی ویئر پہ گئی تھی وہاں پہ بڑی سنو تھی اور مان سیرا کے آگے جگہ ہے آپ کو اس دوران کوئی اشو ہوا چلنے میں پھرنے میں مجھے تو لگ رہا ہے کہ جیسے تین سال بعد میں تھوڑا رننگ میں آگئی ہوں میں کامفٹیبل فیلڈ کر رہی ہوں اور میرا میں چل نہیں پاتی تھی میں تھوڑا سا چلتی تھی میں ایکس آسٹ ہو جاتی تھی میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ میں چلوں لیکن اس ماشاءاللہ میں جا بھی رہی ہوں چل بھی رہی ہوں اور الحمدللہ اب ہمارے فیڈیو ڈپارٹمنٹ میں ٹریٹمنٹ کے بارے میں کیا کہیں گی آپ نے پہلے بھی فیڈیو کروائی تھی کبھی اس میں اور ہمارے فیڈیو ڈپارٹمنٹ میں ہماری موڈیلٹیز میں کیا فرق فیل ہوتا آپ کو بہت کیونکہ بہت ساری چیزیں آپ نے کمبائنڈ کر دی ہیں سب سے اچھی بات تو مجھے لگی کہ اس میں صرف ایک ایک چیز کو آپ ٹارکٹ نہیں کرتے کہ آپ نے اگر ایس ایس ٹی لگانا ہے یا آپ نے الپرا سانڈ کرنا ہے اس میں ہیٹنگ پیٹ بھی دیے جاتے ہیں اس میں ایس ایس ٹی بھی لگتا ہے اس میں میگنل بھی لگتا ہے پھر اس میں ایکسرائز بھی چار پانچ ایک پروسیجر ہوتے ہیں اس کے بعد پھر ایکسرائز کے لیے آپ کی ٹیم بہت اچھی ٹیم ہے دونہ ٹیمز بہت اچھی ہیں اور بہت اچھی طرح سے آپ نے ٹرین کیا ہے ان کو اور میں بہت ہیپی ہوں کیونکہ مجھے صاحب بات ہے مجھے امیر نہیں تھی انشاءاللہ ہم آپ کے کراچی کا وزٹ کریں گے اور آپ کے کراچی کے لوگوں کو بھی ان تمام فاصلیٹیز کو اویل کروائیں گے راکسر میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ پلیز ٹائم نکالیں اور آپ ضرور کراچی میں وزٹ نہیں کریں آپ اپنا ایسا رکھیں کہ آپ ویک میں دو دن ہمیں دیں کیونکہ وہاں بہت پیشنٹ ہیں جو واقعی جن کو ٹریٹمنٹ کی ضرور ہے انشاءاللہ جی ضرور ملیں گے بہت شکریہ بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام ڈاکٹر محمد آمیر سعید ہے بائی پورفیشنی ایم فیزیکل میکسیم ریہابیٹیشن سپیشلیسٹ میں تیرہ سال سے ہمدھا ہسپٹل میں اے ڈائریکٹر لہی افکان کر رہا ہوں اور لاس پرنٹ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت ساری ویڈیوز اپڈیٹ کی ہیں میرا ویڈیو اپڈیٹ کرنے کا مقصد پیشنٹ لینا نہیں ہے میرا پیشنٹ کو انفرومیشن دینا ہے کہ آپ جہاں ہو جہاں رہیں وہاں اپنا علاج کرویں آج جس موضوع میں بات کروں گا وہ ایک پیشنٹ ہے جو کراچی سے لاہور میں کسی کو ملنے آئی تھی لیکن ان کو بری سویہ پین تھی ان کے نی جوائن میں اوریڈی پیشنٹ بتا چکے کہ اس کو کیا کیا ایشو تھے اور کتنے سالوں سے تھی یہ پیشنٹ جو میرا سائیں تو ان کا چلنا پینا مشکل تھا آپ سٹریٹ ڈون سٹریٹ جانا بہت مشکل تھا پین کنڈیشن میں جاتی تھی اور کمفرڈیبل نہیں تھی ان کی اوریڈی رائٹ نی کے اوپر پارشل میڈ نی ریپلیسمنٹ کی ہوئی تھی ان کے دوکٹر جو کراچی میں تھے اور انہوں نے دوسری سائٹ کیا پیشنٹ نے بتایا اس کے اندر انہوں نے بہت سارے جتنے ٹریٹمنٹ ممکن ہو سکتے تھے ان میڈیکل سرچ میں وہ سارے کھروا چکی انہوں نے آرچوسکوپی بھی کروائی کیونکہ ان جتنے پروسیجر ہوئے انجیکشن لگے ان چیزیں لگیں وہ ڈوینٹ کے اندر ان کو انفلمیشن ہو گئی ان سارے چیزیں بھی جتنے پیشنٹ میرے پاس آئیں تو میں نے ان کا ٹریٹمنٹ کیا ہم نے ان کو پہلے ہم نے ان کی انفلمیشن کم کی پھر ان کی موبیلیٹی لائے پھر مسر سٹینٹ کی اور پھر ہم ان کو واکنگ پر لے کے اب سب سے بڑی یہ بات یہ پیشنٹ نے ہمارے پر ٹو فائی لیکس ویزر کیا لیکن اپر ٹو ویکس یہ چلے گی اوٹ آف سٹیشن پہ وہاں جا کے انہوں نے انہوں نے ایک نوامل میں سنو فالز کے اندر گئی انہوں نے کچھ نہیں ہوا کیونکہ پھر موجود پھر اس پیشنٹ کو کوئی پیشنٹ نہیں تھا آئی یہ پیشنٹ الحمدللہ تقریباً جب یہ ریپنیلز یہ آئی ہیں تو اس کے بعد یہ ایک ایک ہاتھ ان کا عبتہ ٹو وی ایڈ ہار ویکس کے بعد یہ اب دوبارہ واپس کراچی جا رہی ہیں بتانے کا صرف مقصد یہ ہے کہ ٹریٹمنٹ سارے ٹھیک ہوتے ہیں میڈیسن، سرچری، انفیزیٹہ لیکن ہمیں کسی ایک ٹریٹمنٹ کے اوپر یکدم تبدیل نہیں کرنا چاہیے بہت سارے پیشنٹ آتے ہیں وہ میڈیسن، خیلطہ کی، سرجی، وہ فوراں کوئی کہتا ہے اور آنٹا زندبات کہ اس کے اندر انجیکشن لوگو آلو وہ انجیکشن کی طرف چلے جاتے ہیں بہت سارے پیشنٹ کہتے ہیں ہمیں پندہ دیس دن بات کسی نہیں کہا لیکن سرجی کو آلو میں سرجی کی طرف ہوں کسی ٹریٹمنٹ کو بھی یکدم مت چینج کیا کریں پہلے اپنے ٹریٹمنٹ کو کنزرویٹی بھی کرویں ثم سرجیکل میں جائیں جب آپ کا کنزرویٹی ٹریٹمنٹ فیل ہو جائے تو پھر آپ کو سرجیکل کنڈیشن پہ جانا چاہیے نہ کہ آپ انیشیل میں کوئی 5-10 ڈیل رہے ہیں یعنی مانتھ آپ ایک میڈیسن لے مجھے آمیہ تو میں سرجری ہی کرو سرجری is your last ٹریٹمنٹ اس کے بعد ریوٹس ہونا اور اپنی لائیو میں آنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے ایس کمپیر ٹو بیفور سرجری تو میری ایڈوائیدہ آپ ہم دو ہسپیٹل کا وزٹ کریں آپ کو عالم دلیلہ ایک ایسا ریہب سینٹر ملے گا جو کہ انٹرنیشنل لیول پہ میچ کرتا ہوگا اسلام علیکم